بسم اللہ الرحمن الرحیم جانیے کہنات شاہ موجدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور نیلی آنکھوالے دو آدمی دکھا کر فرمایا مجھے ان سے بچاؤ آگ گھبرا کر اٹھے وضو کیا نوافل ادا کیے اور پھر سو گئے تین بار ایسا ہی ہوا آپ رمطلہ علیہ نے رات ہی میں اپنے وزیروں کو بلالیا لمبی مشاورت کی گئی مشورہ ہوا اور اگلی صبح ہی بہت سا مال لے کر مدینہ منورہ کی جانے چل پڑے سولہ دن کے سفر کے بعد مدینہ منورہ جا پہنچے سلطان نور الدین رحمت اللہ علیہ نے شہر سے باری غسل گیا پھر شہر میں داہل ہوئے ریاض الجنت میں نوافل ادا کیے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دینے کے بعد مسجد میں ہی بیٹھ گئے سب اہل مدینہ کو بلائے گیا کہ سلطان تشریف لائے ہیں اور نظرانہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں چنانچہ مدینہ شریف کے ہر ہر فرق کو نظرانہ دیا گیا لیکن مطلوبہ افراد جو خواب میں دیکھے تھے نظر نہ آئے اہل مدینہ سے پوچھنے پر بتایا گیا کہ اہل مغرب سے دو نیک متقی شخص ہیں کسی سے کچھ نہیں لیتے بلکہ باکسرت صدقہ کرتے ہیں رات بھر عبادت وریادت کرتے ہیں اور دن میں پیاسو کو پانی پلاتے ہیں انہیں حاضر کیا گیا تو سلطان نے فوراں پہچان لیا یہ وعی بدباخت تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دکھائے تھے ان سے مدینہ منورہ میں آنے کا سبب پوچھا گیا تو بولے کہ ہم تو بس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں رہنے آئے ہیں بار بار پوچھا گیا لیکن انہوں نے حقیقت نہیں بتائی جب ان کے مکان کی تلاشی لی گئی تو وہاں سے ڈھیر سرہ مال اور چند کتابیں ملی سلطان پریشانی کے عالم میں ٹیننے لگا پھر اچانا زمین پر بچھی ہوئی چٹائی کو ہٹا کر دیکھا تو سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کہ چٹائی کے نیچے ایک سرنگ تھی جو روضہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی تھی وہ دونوں بدبخت رات کو سرنگ کھوتے اور مٹی مشفیروں میں بھر کر قبرستان میں ڈال کر آ جاتے جب وہ قبر ببارک کی قریب پہنچ گئے تو آسمان کاب اٹھا اور زمین میں سخت زلزلہ آیا ایسے لگتا تھا کہ پہاڑ اکھڑ جائیں گے اس سے اگلی صبحی سلطان نور الدین معموز زنگی رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ پہنچ گئے تھے ان کا جروع ثابت ہونے کے بعد سلطان نے ان کی گرتن اڑانے کا حکم دیا اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد پانی کی گہرائی تک زمین کھڑوائی اور سیسا پگلا کر اس میں بھر دیا تاکہ اندہ کوئی ایسی ناپاک حرکت نہ کر سکے سلطان کے پاس بادشاہوں اور عمراء کی جانب سے جو بھی مال آتا سب مساجد کی تعمیر پر خرچ کر دیتے ایک بار دمشک کی مساجد چھمار کرنے کا فرمایا جو کہ تقریباً سو تھی آپ رحمت اللہ علیہ نے ان کے اوقاف کا احتمان کیا اس کے علاوہ دمشک، حلب اور دیگر کئی شہروں میں کثیر مساجد اور مدارس تعمیر فرمائے خراسان کے مشہور عالم ریاضی دار اور اصولی قدب الدین محسود نیشہ پوری کو بلا کر ان کے لئے مدرسہ آدلیہ قائم دیا ایک اور مدرسہ آدلیہ تلقبرہ کی بنیاد رکھی جسے آب کے بعد ملک آدل سیف الدین آمد نے مکمل کروایا یہ عالم اسلام کی مرکزی درسگاہ تھی جس میں ابن خلقان، جلال الدین القزوینی اور ابن مالک نیوی جیسی عظیم ہستیاں تدریسی خدمات انجام دیت رہی میدان عود میں ایک کواں تھا جو سلاب کی وجہ سے بند ہو گیا تھا آپ راعت اللہ علیہ نے اسے دوبارہ جاری کروایا دمیش کے تنگ بزاروں کو کشادہ فرمایا مختلف شہروں میں خانکاہیں، پول، مسافر خانیں اور ہسپتار بنائے آپ مجھے بتائیں گی یا میں آپ کو بتاؤں یعنی سلطان نور الدین زنگی کو زیارت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے ہی سے علم تھا پھر سلطان نور الدین زنگی علیہ رحمت اللہ علیہ قوی نے سارا خواب بیان کر دیا امام جہیہ رحمت اللہ علیہ نے یوم حرم کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ ایک بار میں کفار کے ساتھ برے سے روپیکار تھا کہ مجھے اسلامی لشکر کی شکست کا خوف ہوا میں لشکر سے اٹھ کر ایک جگہ سجدہ ریز ہو گیا اور اپنا چہرہ خاک پر رکھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ارز کی اے مولا، معمود کون ہے یہ دین تو تیرا ہی دین ہے یہ لشکر تو تیرا ہی لشکر ہے آج تو ان کے ساتھ وہی معاملہ فرما جو تیرے کرم کے لائق ہے پس اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح فرما دی آپ رحمت اللہ علیہ نے پچاس سے زیاد شہر اور قلعے فتح کیے تھے نور الدین زنگی عدالت میں سلطان نور الدین زنگی قوی کے آجزی اور کمال عدن و انصاف کا اندازہ اس حکایہ سے لگائے کہ ایک شخص نے آپ سے کہا میرے ساتھ قاضی کے پاس چلئے میرا آپ پر کچھ مطالبہ ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کے ساتھ چل پڑے جب قاضی کے پاس عدالت میں پہنچے اور فرمایا میرے ساتھ ویسا ہی سلوک رکھو جو سب کے ساتھ رکھتی ہو پھر قاضی نے مقدمہ سنا تو سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ پر کوئی حق ثابت نہ ہوا لیکن انہوں نے پھر بھی اس شاست کی طلب کردہ چیز ٹوفے میں اسے دے دی کھلی کجیری سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کوی کا عدل و انصاف اپنی مثال آپ ہے عام الناس کو عدل و انصاف فرام کرنے کے لیے سب سے پہلے دارن کشف کے نام سے کھلی کجیری کا آپ ہی نے کانگ کارنامہ سر انجام دیا تھا آپ رحمت اللہ علیہ نے اس میں ہفتے میں چار دن بیٹھتے اور قاضی کو بٹھا دے تھے اس دوران عدالت کے درادے پر کوئی محافظ یا چوبی درانہ ہوتا بلکہ ہر کسی کو انصاف لینے کی عام اجازت ہوتی کہتے ہیں کہ سلطان نور الدین زنگی اپنی قاضی کے ساتھ کھلے دربار میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک عورت مقدمہ لے کر حاضر ہوئی اس عورت کی حالت بہت بوری تھی اس نے اپنے سارے کپڑے پھاڑے ہوئے تھے اور لیکن دربار میں آنے سے پہلے سپاہیوں نے اس کے جسم کو چادر سے لپیٹ لیا تھا کیونکہ سلطان کے سامنے کبھی کسی عورت میں جرت نہ ہوئی کہ وہ اس طرح سلطان کے سامنے حاضر ہو سلطان نے اس عورت سے پوچھا بتاؤ تمہارا کیا مسئلہ ہے تو اس عورت نے کہا کہ ہمارے محلے میں ایک نوجوان رہتا ہے ہماری جو زمین میں راستہ جاتا ہے وہ اسی نوجوان کی زمین کے ساتھ میں سے گزر کر جاتا ہے اور جب میں اپنے زمینوں میں کام کرنے کے لیے اور اپنے شعور کو کھانا دینے کے لیے جاتی ہوں تو یہ راستے میں مجھے روک لیتا ہے اور مجھے چھیل چال کرتا ہے میرا شعور بزرگا ہے اور کمزور ہے اور اسے لڑ نہیں سکتا یہ سن کر سلطان پریشان ہوا کہ اس میں اتنی جورت کہ وہ ایک عورت کا محاصرہ کرے اور اس کو تنگ کرے سلطان نے ورن حکم دیا کہ اس آدمی کو میرے سامنے حاضر کرو سلطان کے حکم کی تعمل ہوئی اور جادرمو کے بعد وہ نوجوان سلطان کے سامنے حاضر ہو گیا سلطان نے اسے پوچھا کہ یہ عورت جو کہہ رہی ہے کیا یہ سچ ہے تو اس نوجوان نے کہا سلطان میں نہیں جانتا یہ عورت جھوٹ کیوں بول رہی ہے لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ آپ انصاف ضرور کریں گے اب سلطان سوچنے لگ پڑا کہ یہ نہ ہی عورت صحیح بات بتا رہی ہے اور نہ ہی نوجوان تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان نے دو پیالے زہر کے منگوائے اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان دونوں کو ایک ایک پیالہ زہر کا دے دو سلطان نے کہا ایک ایسا زہر ہے جس کو پینے کے بعد تمہیں موت نہیں آئے گی بلکہ یہ زہر تمہیں سچ اگلنے پر مجبور کر دے گا جو تمہارے اندر سچ ہوگا وہی تم اپنی زبان سے بلو گے اور تم جب دونوں یہ پیو گے تو تم میں سے جو سچا ہوگا وہ خود بخود اس کے موں سے سچ سچ نکلنا شروع ہو جائے گا یہ دیکھتے ہی دیکھتے اس نوجوان نے گھوٹ بھار لیا لیکن اس عورت کے ہاتھ سے وہ پیالہ گر گیا سلطان نے کہا کہ اس عورت کو پکڑ کر زندان میں بند کر دو اور اس نوجوان کو سلطان نے کھڑے ہونے کا حکم دیا قادی نے پوچھا سلطان آپ نے تو کہا تھا کہ یہ ایک ایسا تریاغ ہے جو انسان کو سچ اگلنے پر مجبور کر دیتا ہے سلطان نے کہا یہ کوئی تریاغ نہیں یہ ایک عام سا شربت تھا میں صرف سچ جاننا چاہتا تھا یہ نوجوان جانتا تھا کہ وہ سچا ہے اس لئے اسے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ وہ کیا بولے گا اور کیا نہیں لیکن عورت ڈر رہی تھی کیونکہ یہ مکاری کر رہی تھی اور یہ جانتی تھی کہ اس نے گر یہ زہر پی لیا تو یہ خود بخود سچ بولنے لگ پڑے گی لیکن اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ عام سا شربت ہے کوئی زہر نہیں پھر سلطان نے اس عورت سے پوچھا کہ تم نے جھوٹ کیوں بولا تو اس عورت نے کہا کہ زمینوں میں اس کا خجور کا باغ ہے اور میرے بچے اس کے خجور میں سے جب خجوریں توڑنے جاتے ہیں تو ان کو خجوریں نہیں توڑنے دیتا اور اگر میرے بچے خجوریں توڑنے گئے تو اس بدبخت نوجوان نے ان پر گالیاں گلوچ کی اور انہیں مارا پیٹا میں نے اپنے بچوں کا غصہ نکالنے کے لیے اس پر جھوٹا انظام لے کر آپ کے پاس آئی کے کہنے پر واف کر دیا اور اس کی طرح سلطان نے اتنے بڑے مقدمے کا فیصلہ عقل مندی سے کر دیا